مجرم نے منصوبہ سانسی اور صغرت کاری کا احتراب کر دیا ہے سمان پاک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈگوارچہ بنا رہا وسیلی اللہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ جماعت نہیں انتشاری ٹولا ہے جس کا مقصد ریاست کو نقصان پہنچانا ہے کور کمانڈرز ہاؤس چرائی گئے اور شہدہ کی آدگاروں کی توہین کی گئی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وسیلی اللہ پنجاب مریم نواز کے جانب سے کہا گیا ہے کہ جماعت نہیں انتشاری ٹولا ہے دیکھیں وزیراعلا آفیس کی جانب سے جائی کردہ اعلامیہ کے مطابق وزیراعلا پنجاب مریم نواز شیف نے ایک بیان چارک کیا جس میں کہا کہ بلاخر نو مئی کے ماسٹر مائن نے منصوبہ بندی کا اعتراف کر دیا ہے نو مئی کے مجرم نے منصوبہ سازی اور صغولت کاری کا اعتراف کر دیا اور یہ بھی مریم نواز شیف نے انتشاری ٹولا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف شرپسندی کے ذریعے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ زمان پر ڈیشت گردوں کا تربیت ہیڈکوارٹر بنا رہا پٹول بم بنانے اور احسط پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی مریم نواز شیف نے یہ بھی رضا مائید کیا کہ چار ماہ ٹانگ پر جو ہے وہ پلسٹر باندے کے دران نو مئی کی منصوبہ بندی کی گئی یہ کیسا پور امن اتجاج تھا جس میں دو سو سے زائد فوجی تنسیبات پر حملے ہوئے ایر فورس کے پیاروں کو آگے لگائے گئی کور کمانڈر ہاؤس جنائے گئے شہدہ کی یادکاروں کی صحیح کی گئی مریم نواز شیف نے یہ بھی کہا کہ پاچستان کو لفال کرانے آہی سب کو خط کھنے سائفر لہرانے کی سانسے شہدہ کی یادکاروں کی بہنمتی سوری سازش کا چیزہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ